جب آپ بیعت اور پیری مریدی کا رد کرتے ہیں تو آپ اندوستان کے سارے عقابر کا رد فرماتے ہیں جن میں معاجر مکی سے لے کر سرفرازخان کا رد ہوتا ہے یہ حضرات مجازِ صحبت مجازِ مجازِ صحبت مجازِ بیعت میں خود بھی ہو بات یہ ہے کہ آپ آدوری بات لکھ کے بیج رہے ہیں میں نے کہا ہے ایک حقیقتِ بیعت ہے کسی مواحد متسنن بزرگ عالم سے ارادت رکھنا اور وہ تقریباً ضروری ہے اور ایک رسمِ بیعت ہے آپ نے جن بزرگوں کا نام لیا انہوں نے کئی بھی رسمِ بیعت نہیں لگا آج کل جو پرابیگنڈا ہو رہا ہے اور اشاعت ہو رہی ہے اعلان و ڈرامے رچائے جاتے ہیں اس طرح ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا ہے آپ ان کی کتابیں دیکھیں گے تو موجود اثمانے کے پیرانی طریقت آپ کو مداریوں کا جہدگروں کا ٹولہ نظر آئے یہ تجار فجار جیب کت رہے ہیں ان کی پیری مریدی سے بچنے میں ایمان و آمال کی صحت ہے اور جن بزرگوں نے یہ دندہ کیا ہے ان بزرگوں نے بھی مجبوراً اختیار کیا لوگوں کی اصلاح کے لیے اور ان میں کمال تھا اصلاح کرنے کا ان کے تو خود اصلاح نہیں ہوئی یہ اوروں کی کیا اصلاح کریں ہمارے یہاں سے ایک طالب علم فاضل ہوا ہے اس کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے وہ بڑا پیر بنو ہوا ہے جب بھی میں پوچھتا ہوں کہا تھے کہ سلسلے کے سلسلے میں لور گیا تھا سکر گیا تھا میں نے کہا یہ کونسا سلسلہ ہے جن کے خاکرو بھی تجھے کرنی ہے سلسلہ وہ رکھو جو آپ بیٹھے دنیا آئے آپ سے بیعت ہو تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو مریدوں کے گھروں میں جا جا کے ان کی اصلاح کر دے شرم تم کو مگر نہیں آئی یہ دین کو بدنام کرنے والے ہیں میں نے کہا کوئی ایسا سلسلہ اختیار کر لے تھے تو مجھے ایک شخص نے کہا اوہ اوہ میں نے سرفراز خان صاحب کے نمبر میں دیکھا آپ مجازی بیعت ہے اور حضرت کے خلیفہ ہے سلسلہ کریں میں کونسا سلسلہ کہا پیر مرید میں نے کہا سرفراز خان کا اپنا بھی نہیں تھا ہے وہ بخاری پڑھاتے تھے ترمیزی پڑھاتے تھے دور تفسیر پڑھاتے تھے وہ تینوں کام کر رہا ہوں وہ خود نماز نہیں پڑھاتے تھے میں پڑھاتا ہوں وہ کئی مشکل سے جمعہ پڑھاتے میں پانچوں نمازوں کی امامت ٹھیک ٹاک شان شوقت سے کرتا ہوں تو میں نے کہا یہ آپ مجھے سلسلہ جو آپ نے ٹھگی ٹھگوری مچائی ہے یہ کیا چیز ہے اس کے حقیقت کیا ہے یہ تو یہ پیرے ایسے دو لاکھ اور آجائے میں ان کو غلط کہوں گا یہ دیوبندی مکتب ہے فکر کو بدنام کرنے والے